موزیز ناظرین سلام علیکم تقی عابدی تورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ ہمارا پانچ ماں لیکچر ہے مرسیہ دور حاضر میں مرسیہ کی مانویت اہمیت اور افادیت مرسیہ ایس بینیفیٹ مجھے افسوس ہے کہ کیونکہ ہم جس فلو کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ایک قسم کا ڈسٹربنس ہو جاتا ہے جب ہم کسی دوسری زبان میں ان مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں but I want to just tell my young generation and the people who don't understand Urdu that I am going to deliver some of these lectures in simple English انشاءاللہ تو عرض یہ کر رہا تھا گزشتہ کہ مرسیہ نے مرسیہ صرف رونے رولانے کی چیز نہیں ہے اس کی مانویت صرف وہ بہت اہم چیز ہے مرسیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے مرسیہ کا مانی یہ ہے کہ رسا کے کہ جو گزر چکے ہیں جو مر چکے ہیں ان کے اصاف حمیدہ کے ساتھ ان کا سوگواری اور ان کا ماتم کیا جائے ورنہ وہ مرسیہ باقی نہیں رہتا لیکن مرسیہ کو صرف رونے رولانے کی چیز کہنا مخصوصاً مرسیہ جو اردو عدب میں جو امام حسین کے لیے ہے مرسیہ میں ہم جب انیس اور دبیر اور دلگیر اور فسی اور ضمیر سے لے کر جدید شہرہ میں وہ آج ہوں کے دولہ ہوں کے رشید لکنوی ہوں کے قبیر ہوں وہ مرسیہ نگاروں میں غالب ہوں کے میر تخیمیر ہوں کے سودا ہوں کے اقبال ہوں وہ نجم آفندی ہوں کے جمیل مظہری ہوں کے آلِ رسول آلِ رضا ہوں کے وحید حاشمی ہوں یا نسیم امروہوی جیسا عظیم شاعر ہو وہ عظیم امروہوی ہوں کے وہ ہلال نقوی ہوں وہ قمر ہوں بہت سو کے نام چھوٹ جاتے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں ذہن کے صفات سے پڑھ رہا ہوں سب کے ہمارے جرمن کے اقبال ہیدر ہوں یا نارت امریکہ کے مرہوم باخر زیدی شہاب جرولی کن کن کے نام لو اللہ ان لوگوں کو قائم رکھے سرفراز آبت عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسانی حقوق کی دستاویس اگر اردو عدب میں کہیں ملے گی تو وہ مرسیہ چند روز پیش ارس کیا تھا کہ اس زمانے میں جبکہ اردو کو ٹروریس کی زبان خرار دیا جا چکا ہے جبکہ اسلامی ویلیوز کو اور اسلامی قدروں کو جاریہیت وہ مذہب جو امن و شانتی کا ہے وہ مذہب جو دین محمدی ہے وہ مذہب جس کا آپ کے پیغمبر اکرم جو ختم نبیین ہے رحمت للعالمین ہے تو ضرورت اگر کوئی نظم کی ہے جو اس چیز کو پیش کر سکے تو وہ مرسیہ ہے ارز کر چکا ہوں کس میں جررت ہے کہ حضرت عباس سے کہے خیمے جو دریائے القما کے کنارے لگائے گئے ہیں اس کو وہاں سے ہٹا کر سہرہ میں لگا دیا حسین نے کہا عباس شمر سے جنگ اب نہیں ہوگی تم خیمے ہٹا لو لیکن میرانیس نے وہاں پر ایک شیر رکھ دیا حضرت عباس کے دہن مبارک سے اسلام کا خانون بتا دیا کہ ہم لوگ جاری ہانا شروعات سبخط کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں یہ اہل بیت کا یہ مصرہ حضرت عباس جو یہ مصرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے لڑائی میں پہل نہیں کرتے سبخط کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھ نہ دھرائی میں لیکن جب کوئی لائن کراس کرتا ہے جب ہماری فصیل کو کوئی آپ کے جو حرمت کی فصیل ہے جو عزت کی فصیل ہے جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو ہزار بار نسار کر دیا ہے وہ اگر کوئی کراس کرے تو اس وقت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرسیہ میں حقوق انسانی کی گفتگو ہے آئیے کچھ منٹ میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ مرسیہ میں اردو میں کہیں آپ کو یہ اردو نظم اور نصر میں کہیں آپ ثابت نہیں کر سکیں گے وہ کلچر عرب کا کہ بیٹی کے پیدا ہونے کو زلط سمجھ کر بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا دختر کشی کی انتہا تھی کہ بیٹیوں کو زندہ حکایتیں ہیں کہ باپ خبر کھود رہا ہے کہ بیٹی کے ساتھ کہ اس کو دفن کرے زندہ اور بیٹی اس کا پسینہ پوچھ رہی اللہ اکبر اس معاشرے میں اہل بیت نے بتایا کہ مقام زن کیا ہے احترام اور حرمت زن اور عورت کیا ہے مرسیہ پیانا پڑے گا وہ مرسیہ ہے اس کے بند پڑیے کہ حضرت ختیجت القبرہ کا کس طریقے سے ان مرسیہ نگاروں نے گفتگو کی ہے کہ پیغمبر کی رائٹ ہینڈ بن کر اپنا سب کچھ آپ کے نشاور کر پیغمبر اکرم کی اس تبلیغ میں اس اسلام میں حضرت ختیجت القبرہ کا کیا مخام ہے میں تو پوائنٹس بتا رہا ہوں جو کریکٹر اور جو اسوہ حسنہ اور اسوہ حسنہ شہزادی فاطمت زہرہ فاطمہ بنت محمد نے چھوڑے ہیں مرسیہ میں دیکھئے اور اسی مرسیوں سے حاصل کردہ وہ نکات اللہ 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 محمد اقبال کے کلام میں بھی ملے گا کہیں بھی اللہ محمد کے کلام میں یہ جذباتی گفتگو نہیں ملے گی یہ اخیدتی ان کی گفتگو نہیں ملے گی رشتہ آئین حق زنجیر پاس اسلام کی قوانین کی زنجیر میرے پیر میں پڑی ہوئی ہے شہزادی فاطمہ کی مدھا اور ان کی عظمت میں جو نظم ہے علمہ اقبال کی اس سے شہر پڑھا ہوں رشتہ تو آپ دیکھ رہے ہیں آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی مجھے پیغمبر اکرم کے فرمان کا لحاظ ہے ورنہ گرد تربتش گردی دا میں ورنہ میں فاطمہ تو زہرہ آپ کی خبر کا تواف کرتے ہوئے زندگی گزار دیتا سجدہ برخا کے پوشید میں اور فاطمہ کی خبر پر تمام زندگی سجدے کر گزار دیتا تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں اگر خدا کے سوا کسی پر آپ کے سجدہ کرنا حرام نہ ہوتا اگر قانون اسلام کی بیڑیاں میرے پیر میں نہیں کرتے ہوئے گزار دیتا یہ اقبال کی جو روشنی ہے مرسیوں میں دیکھئے چند دون چند برابر اس طریقے سے ظاہر کیا ہے کہ علی جیسا سابر جس کی کسی زبان آواز نہیں سنی جب حضرت فاطمہ کو غسل میت دے رہے ہیں تو علی با آواز بلند رو رہا ہے یہ کہہ کر کہ تم نے نہیں بتایا کہ تمہارا پورا بدر نیلا ہو چکا ہے ضرب وقت سے مجروح حضرت محسن کی شہادت قانون آج جو گفتگو ہو رہا ہے حقوق زن اگر کوئی دستاویز آپ کو ملے گی پوری طریقے سے کہ اسلام کس خدر قانون زن کی اہمیت اور حقوق زن کی دیتا ہے تو آپ کو مرسیہ پر رجوع کرنا پڑے گا وہ آپ کو مرسیہ حضرت قتیجت القبرہ میں ملیں گے وہ آپ کو فاطمہ زہرہ کی مراسی میں وہ پورے چیزیں فضائل ملیں گی جہاں پر یہ مصرہ بھی ملے گا کہ علی کی جان ماس فاطمہ کی چادر تھی جہاں پر آپ کو یہ ملے گا ملے گا فاطمہ کا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو ابن زہرہ کہا گیا اور حضرت عباس کے بارے میں کہا کسی نے ام البنین کا بیٹا ہے نا کہ اگر فاطمہ دودھ پلاتی امام ہو جاتی یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر تھی کہ زینب جیسی کلسوم جیسی حسن جیسی حسین جیسی اولاد اسی لئے تو علامہ اقبال نے کہا بطولی باش پنہ از جہاں شو فاطمہ بن جا اور اس نمائشی دنیا سے پنہ ہو کر گھر میں زندگی کر تادر آغوش شبیری بگیری کہ تیری آغوش میں شبیر جیسا وہی آل رضا کا شیر کہ جو فاطمہ جس نے حسین کو پال کر دنیا کو دیا تو آئیے دیکھئے کہ دیکھئے سب سے بڑی چیز جو حقوق زن عورت کے حقوق وومن رائٹس کے بارے میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ایکویل آپ کے یہ بھی ہے ایکویل پیمنٹ دیا جائے اس کو سوسائٹی میں عزت کی نظر سے دیکھا جائے یہ بھی ہے لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وومن رائٹس کی وہ یہ ہے کہ عورت کی جو دماغی صلاحیت ہے عورت کی جو پروریش صلاحیت ہے ساحل لدھیانوی نے کہا تھا عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار کیا عورت وہ جو اس دنیا کی بہار ہے جس سے کائنات میں رنگ ہے اس کا اگر اعتبار آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے مرسیہ میں بتاتا کسی فارسی شاہر نے کہا کتاب عشق دو بابست کربلا و دمش عشق کی کتاب کے صرف دو حصے ہیں ایک ایک کربلا ہے اور ایک کا نام ہے دمش سیریا کا کپیٹل کتاب کتاب عشق دو بابست کربلا و دمش یقی حسین رخم کیر دیگری زینب ایک کو حسین نے لکھا اور دوسری کو زینب نے لکھا یہ جو مجلس چل رہی ہے جو دنیا میں پچیس سے تیس ہزار چالیس ہزار سے زیادہ مزی ہر سال ہوتی ہیں یہ شہزاد یہ زینب کی دین جاننا چاہتے ہیں امام وقت ہیں امام حسین علم لدنی کے مالک ہیں امام حسین چھپن سالہ حسین روز آشور جو سب سے اہم چیف کمانڈر ان چیف ہے لیکن کمانڈر چیف بیٹیلین کا اپنے لشکر کا سپے سالہ اور اس کو بناتا ہے جو سب سے اہم شخصیت ہوتی ہے علم اس کو دیا جاتا ہے امام کسی کو بھی دے دیتے کبھی سناؤں گا انہ محمد کا واقعہ لیکن یہ بتانی کی کوشش کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں امام زمانہ حسین ابن علی اتنے بڑے ڈیسیشن میں زینب بنت علی کو اختیار دیتا ہے اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم یہ ہے عظمت نسوان یہ ہے عورت کی عزت یہ ہے اسلام میں عورت بڑے امام زمانہ حسین ابن علی اپنی چھوٹی بہن زینب سے کہہ رہا ہے اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم کی عرض زینب نے کہا کی عرض جو سلاح شہ آسم حشم فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے باکرم اس دن سے تم کو اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم دوستو مرسیہ پڑھ رہا ہوں لیکن دل بھر رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ اہل بیعت ہیں جنہوں نے اسلام میں عورت کا مخام بتایا اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم کی عرض جو سلاح شہ آسم حشم فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے باکرم اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کے خرد ہو جس کو کہو اسی کو یہ اہدا سپرد ہو دیکھا آپ نے یہ ہے حقوق الزن بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام قرآن کے بعد ہے بھی تو ہے آپ کا کلام گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسم مخام شوقت میں غد میں شان میں ہمسر کوئی نہیں اباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں زینب نے بتا دیا زینب بنت علی کے کہنے پر امام حسین نے حضرت اباس کو علمدار بنایا یعنی امام وقت نے اپنی بہن سے ہے کوئی تاریخ میں ایسا مسئلہ جہاں پر کمانڈر ان چیف اپنا فس اڈوائزر اور سب سے اہم اڈوائزر ایک خاتون کو چنتا ہے یہی چیز ہوئی کربلا میں بعد اس ختل امام حسین کہ حضرت امام زین اللہ بدین جو امام زمانہ ہیں اس وقت پھوپی اممہ سے ہر ایک سٹیپ پر پوچھتے جا رہے ہیں پھوپی اممہ آپ کیا فرماتی ہے کہیں پر ایسا اعتبار سناؤ سناؤں میں آپ کس طریقے سے عورت کا احترام دیا گیا شہزادی زینب کربلا کی طرف آ رہی ہیں میر انیس کو دیکھئے آپ لوگوں نے تصرف یہ کہا کہ یہ ہندوستانی بنانے کی کیا وجہ تھی اس پر میں بات چیت کروں گا وہ رسومات ضروری اس وجہ سے تھے کہ اس میں تعظیم اور تو جب شہزادی زینب اماری میں محمل میں سوار ہو رہی ہیں تو نقشہ دیکھئے یہ ہے عظمت نسوان پہنچی جو ہی ناخے کے خری دختر حیدر منظر کشی دیکھئے یہ ہے مرسیہ جو دلوں میں احترام استقبال عزت توخیر اور رشتوں کی بلندی سمع دیتا زینب محمل میں بیٹھ رہی ہیں ایسا بیٹھتی ہے علی کی بیٹھی پہنچی جو ہی ناخے کے خرید دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سپت پیمبر نماز رسول نے حسین ابن علی نے زینب کبرا کے ہاتھ کو پکڑا بازو کو پکڑا احترام پہنچی جو ہی ناخے کے خرید اختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سپت پیمبر فضہ تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر فضہ جو کنیز ہے علی کی بیٹی کی چادر کا گوشہ کے زمین پر نہ پڑے سامی ہوئی ہیں تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر علی اکبر محمل کے پردے کو اٹھائے ہوئے تھے کہ 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 چہرے پر یہ چادر نہ لگ جائے فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے آن ایک طرف محمد ایک طرف زینب کے یہ دونوں بیٹے آن و محمد سیدھی اور بائین طرف کھڑے ہوئے تھے نالین اٹھانے کو فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے اور عباس پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہ جب شہزادی سوار ہوں گی تو ان کے نالین ان کی جوتیاں اٹھا لیں یہ ہے عظمت یہ ہے عظمت نسوان جو مرسیہ پیش کر رہا ہے ہے مثال کہیں اور these are the rights of a human this is the respect of a woman اور وہی زینب محمل سے اترنے جو لگی بنت ید اللہ تھی چادر تھامے ہوئے سو بلونڈیا ہمرا خود بازوے ہمشیر کو تھامے ہوئے تھے شاہ اس پر بھی سر کو جھکائے ہوئی تھی زی جا اس دن تو یہ پردہ تھا یہ شوقت یہ حیاء تھی یہ مرسیہ ہے پلڑتا یہ آنے اور جانے میں یہ کربلا پہنچنے میں جب کہ بنی حاشم شہزادی فاطم شہزادی سانی زہرہ کا زینب کبرا کا احترام کر رہے ہیں اس دن تو یہ پردہ تھا یہ شوقت یہ حیاء تھی اس دن وہی زینب تھی جو مہتاج ردہ تھی یہ ہے درد مرسیہ کا وہ زینب کبرا آج جو یہ ذکر حسین ہے آج جو یہ مجالیس ہیں یہ جو پیغام حسین ہم تک پہنچا ہے دوستو یہ سب زینب کی اور امام چہرم کی وجہ سے وہ استخلال علی کی بیٹی نے دکھایا ہے کوفے اور شام کے بازار اور دربار میں شی اسلامی اسپوکن پرسن یعنی یوں سمجھئے کہ سخنگوے پہلی اسلام کی خاتون جس نے اسپوکن پرسن دربار یزید میں سات سو مرد بلکہ یوں کہوں کہ سات سو نامرد جن میں حافظ قرآن بھی تھے بیٹھے ہوئے اور رسول کا کنبا اہل بیت اکرام امام وقت زین العابدین اور علی کی بیٹیاں زینب و کلسوم بے چادر و رسن بستہ کھڑی ہوئی پڑھئے خدبہ حضرت زینب مرسیوں میں ملے گا تاریخ میں ملے گا زینب نے بتایا کہ اسلام کیا ہے حقوق اسلامی کیا ہے حریت کیا ہے مساوات کیا ہے فضلت انسان کیا ہے قرآن کا آئین کیا ہے خلیفہ وقت کے اختیارات کیا ہیں ظلم کی حکومت کی مسائل اور خاندان پیغمبر اکرم کے فراہز کیا جب دربار میں ہلچل مچی تو وہی حربہ استعمال کیا گیا جو استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کو خاموش کر دو خاموش کرنے کے لئے ازان کہی گئی جیسے ہی ازان کہی اشدون لا الہ الا اللہ تو امام وقت زین العبدین نے اور علی کی بیٹی نے کہا اشدون لا الہ الا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں رسول اللہ تو زینب نے پوچھا یا زید یہ محمد تیرا نانا تھا یا میرا نانا یہ خاندان جو کھڑا ہے جو رسن بستا ہے جو بے چادر ہے یہ اسی محمد کا ہے جس کا تو تذکرہ ازان میں کر رہا پہلی اسلام کی اگر کوئی قاتون ہے جس نے ظلم کے خلاف دربار کو بازار بنا دیا وہ فاطمہ ہے وہ زینب بنت فاطمہ زینب بنت علی نواسی رسول دوستو وہ چیزیں آپ کو ملیں گی مرسیہ میں یہ تمام تذکرے مرسیہ عزت نفسی سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرسیہ میں کلاسک مرسیہ کے بعد یعنی اردو مرسیہ یعنی انیس اور دبیر لیکن ان کے مراسی میں بھی وہ انسانی قدریں تھیں انسانی قدریں کبھی باسی نہیں ہوتی انسانی خدریں کبھی قدیم نہیں ہوتی انسانی خدریں پروز اول سے کیونکہ یہ اللہ کے نزی آپ کے دین اسلام ہے اور اسلام فطرت پر بنایا گیا ہے کیونکہ فطرت صدیوں نہیں بلکہ آپ کے دنیا کے عزل سے لے کر ابت تک فطرت سیم رہے گی بلکل اسی طرح سے رہے گی اس لحاظ سے فطرت کے جو اصول ہیں وہ مرسیہ جو صحیفہ ہے اس میں ظاہر ہوتے رہیں گے تو جدید مرسیہ کی جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں جدید مرسیہ کے انصر خود کلاسیکل مرسیہ میں موجود ہیں ایسی کوئی آپ کے لائد نہیں ہے کہ یہاں سے جدید مرسیہ شروع ہو رہا ہے اگر آپ دیکھ لیں دبیر کے مرسیہ اٹھا کر تو اس میں معلوم ہوگا کہ اس زمانے کے حالات اور زمانے کے کلچر جو زمان اور مکان اور ذات سے بنتا ہے مرسیہ میں اس کا ذکر ہے بائیس ہزار ہیدری قتل ہوئے مرزا دبیر کا مصرہ ترکیش نے جب ترکیش فوج نے جب کربلا کا محاصرہ کر کر کربلا میں خون ریزی کر دی اور جو کربلا اور نجف کا جو سب سے بڑے جو نائب امام تھے اس کو ایک جاہل ترکیش سولجر نے ایک تلوار کے ضربے سے جو امام حسین اور حضرت اباس کے حرم کے درمیان جو مابین حرم جو حصہ ہے اس مقام پر ایک ہی ضربے سے قتل کر دیا اسی طریقے سے جیسے چنگیز کے ایک سپاہی نے ابتار نوشہ پوری کا ختل کیا تھا میر صاحب نے پورا مرسیہ لگ دیا لیکن مرزا صاحب نے لیکن اس مرسیہ میں یہ نیوز پہنچتے پہنچتے یہ قبر پہنچتے پہنچتے تین مہینے لگ گئے تھے اس زمانے میں نہ ٹیلیگراف تھا نہ ٹیل فون تھا نہ خطوط رسانی کا یہ ذریعہ تھا مرسیہ حالات کو نظم کرتا رہا جدید مرسیہ جس پہ پورا میں بات کروں گا آپ دیکھ لیجئے تلوار گھوڑا لڑائی جب ہمارے کلچر سے جدہ ہوئی تو جدید مرسیہ سے بھی جدہ ہو گئی اب آج کے مرسیہ میں کوئی تلوار پر کوئی گھوڑے پر کوئی آپ کے لڑائی پر اشار ایک دو مصرے مل جائیں گے لیکن اس تفصیل سے نہیں ملیں گے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی لیکن اخلاقیات کا مرکز اور مہور مرسیہ ہے اردو تہذیب کو اخلاق کی خطروں سے سوارنے کا جو صحیفہ ہے جو گلدستہ ہے اس میں ہر طریقے سے آپ کے اس کی خوشبو اور رنگ کو بڑھایا گیا تو مرسیہ میں اردو تہذیب کے عدبی اخدار موجود ہیں مرسیہ میں اردو تہذیب کے سخافت اخدار موجود ہیں اردو مرسیہ میں انسانی اخدار موجود ہیں اردو مرسیہ میں جو کلچرل جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں جو قوموں کے تاثرات بدلتے رہتے ہیں اس کو آپ پوری طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ جان رہے ہیں جدید مرسیہ میں طبقاتی کشمکش مزدور اور جو مجبور اور جو ستم کش اور جو ظلم سہتے سہتے پامال ہو رہے ہیں ان کی جرت کو بڑھانے کے پورے ازواب موجود مرسیہ چل رہا ہے یہاں تک کے لیفٹیس شاعر فیض کو کہنا پڑا فیض نے بہتر مصروں کا ایک مرسیہ کہا ہے فیض کے کلام میں موجود ہے اس کے دو شیر کمال کے ہیں بات آگئی تو بتا رہا ہوں جو جبر آپ دیکھ رہے ہیں انیس ہوں کے دبیر ہوں کے نفیس ہوں کے ضمیر ہوں کے دلگیر ہوں کے فصی ہوں کے دکنیات کا کوئی بھی ہو اس مضمون کو میں کہیں نہیں پڑھا جو فیض احمد فیض نے آخری شیر میں اپنے بہتر مصروں کے اس مرسیہ میں رکھا وہ وہ مخام ہے کہ امام مظلوم کے پاؤں رکاب میں اڑ گئے ہیں اور امام کا سر قد دے رہا ہے خاک کربلا پر گھوڑا رکھ جاتا ہے فیض نے اس مخام کو اس تصویر کشی کی مرکب پہ تنے پاک تھا گھوڑے کی رکاب میں امام کا پیر امام خوش سے میں نہیں تھے مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا اس خاک تلے جنت فردوس کا دھر تھا فیض نے یہ بتا دیا کہ یہ ہی ایک راستہ ہے جو جنت کو جانے کا ہے مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا مرسیہ نے انسانیت کو نکھارا مرسیہ نے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تشبیحات تصورات محقات تخیل تمام چیزیں مرسیہ میں آئی تشبیحات دیکھئے انیس نے بلکہ تمام کلاسک مرسیہ نگاروں نے اردو مرسیہ کو رزمیہ اناثر سے مالا مال کر دیا اب مرسیہ اب مرسیہ کی وجہ سے اردو شاعری ہمر کی الیٹ والمک کی رامائن ویاس کی مہابارت اور فردوسی کے شاہ نامہ کے صف میں آگئی کہ اس میں بھی رزمیہ آناسر موجود ہیں اس میں بھی رجس موجود ہے اس میں بھی حرب موجود ہے اس میں بھی ہتیاروں کا ذکر موجود ہے اس میں بھی لڑائیوں کا تریخ کار موجود ہے اس پر میں بات کروں گا جب میں انیس اور دبیر کے پاس ہوں اس وقت یہ بتانے کی کوشش کر رہا تشبیحات تھا زین فرس رہل تو قرآن شہ والا کیا کمال ہے تھا زین فرس رہل تو خرآن شہ والا وہ تخت ہوا تھا تو سلیمہ شہ والا وہ برج شرف نیر تابا شہ والا وہ دوش سبا بو گلستا شہ والا بو گل کی نصیم سہری لے کے چلی ہے گل تھا کہ سلیمہ کو پری لے کے چلی ہے ہے کوئی ایسی نظم جو تشبیحات اور استعارات میں اس طرح کے دریچے کھلے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جدید مرسیہ جب آیا ہے تو اس میں وہ نصیم امروحی ہوں جن پر میں گفتگو کروں گا جمیل مظہری ہوں جن پر میں گفتگو کروں گا نجم آفندی کے دو مرسیہ ہیں اس پر میں گفتگو کروں گا آل رضا ہیں ان کے مرسیوں پر میں گفتگو کروں گا اور وحید اختر اور عظیم امروحی اور حلال نقوی وغیرہ کی گفتگو چاہتی رہے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انقلاب آیا ہے یہ جو اس صحیفے کو اس لیکچر کو میں چاہتا ہوں کہ جوش کے جوش ملیابادی کی جو جدیش شاعری ہے دیکھئے آواز حق تو ان کا 1918 وغیرہ میں بیس میں آگیا ان کی پہلی کتاب میں لیکن انقلاب اور حسین 1940 یہ بتانی کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں گفتگو آپ کے حقوق سے کر رہا ہوں اس وجہ سے یہاں پر جوش کو لا رہا ہوں ویسے تو ہماری پورے جدید مرسیوں میں حقوق انسانی پر گفتگو ہوئی ہے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو عدب میں اگر کوئی مکمل دستابیز اور کوئی مکمل آپ کے صحیفہ ہے جو حقوق انسانی کے آپ کے رہنمائی کرتا ہے تو جو جو مرسیہ ہے تو جوش جو وارث زمیر رسالت تھا وہ حسین جس کی رگوں میں آتش بدرو خنین ہے جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا جو روح انخلاب کا پروردگار تھا ارز کیا کہ دنیا کے تمام فریڈم فائٹرز نے حسین کی بتایا پھر فرماتے ہیں جوش ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بار ہا یزیدیت اور حسین ہر وقت رہی ہے اقبال نے بھی کہا ایند قوت حیات آمد پدید عزل سے ہے فیرون کے ساتھ آپ کے موسیٰ شبیر کے ساتھ یزید اور آج بھی حسین کے ساتھ یزیدیت ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بار ہا ہو جائے محویاد شہیدان کربلا باقی رہے نہ نام حسین کا زمین پر حسین کا لیکن کسی کا زور عزیز نہ چل سکا اب باس نام ور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسین نیت کا علم ہے کھلا ہوا اور جوش کہتے ہیں مجروع پھر ہے عدل و مساوات کا شعار اس بیسویں صدی میں ہے پھر طرف انتشار پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار پھر کربلا نو سے ہے نو اے بشر دو چار اے زندگی جلال شہ مشرخین دے اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے یہ ہے مرسیہ آپ کہہ رہے ہیں رونے رولانی کی چیز ہے اے زندگی جلال شہ مشرخین دے اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ اکبر کی نا تمام جوانی کا واسطہ بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو ہاتھ تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو بڑھتے رہو یوہی پہ تسخیر مشرخین دیکھ رہے ہیں آپ مرسیہ کیا کہہ رہا ہے بڑھتے رہو یوہی تہے تسخیر مشرخین سینوں میں بجلیا ہو زبا پہ ہو یا حسین تم حیدری ہو سینے اشدر کو پھار دو اس خیبر جدید کا دربی اکھار دو تلوار شمر اسر کے سینے میں بھوک دو ہاں جھوک دو یزید کو دو زخم جھوک دو یہ ہے حقوق انسانی ستم کش زیف ستاون ملک رہتے ہوئے بھی آج جو شکست کی آواز ہر جگہ سنی جاتی آپ نے دیکھا بس اپنی گفتگو کو اس آخری چار یا پانچ منٹ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب تشنگی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ایسی جنگ کربلا جس میں تین دن پانی نہیں دیا گیا تو بہت سے شورا نے جدید مرسیوں میں پانی پر مرسیہ لکھا عارف نے پانی پر مرسیہ لکھا شاہد عظیم آبادی کے مصرے پانی پر مرسیہ کے ملتے جوش نے جو ایرانیان حال میں پڑا شاہکار مرسیہ پانی پر کہا نصیم امروحوی نے پانی پر مرسیہ کہا راجہ محمود آباد پانی پر مرسیہ کہا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے پانی پر مضمون نہیں باندھے لیکن ان لوگوں نے پورا پانی پر مرسیہ کہا آپ پوری میں اردو عدب کا عدیب بھی ہوں حقیر سا شاعر بھی ہوں آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسی نظم ہے جس میں پانی کی اقسام بنائی گئی ہو اور پانی کی آوازوں کو بتایا گیا ہو وہ جوش کے مرسیہ پر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا پانی بخار بھاپ گھٹا جھل ملی دھواں سنبل بنفشا لالہ سمن سروے نیستا شاداب و نرم و نازک و سرشار و شادما بستان و سبز زار و خیابان و گلستا ہے جہاں وہ استراب و تلاتم لیے ہوئے گنگی زمین پہ نغمہ زمزم لیے ہوئے یہ ہے جوش یہ ہے جوش کا مرسیہ میری نظر میں آج تک اردو عدب میں کوئی ایسی نظم نہیں گزری جس میں پانی کی آوازوں کو نز کیا جائے تو رجوع کرنا پڑے گا مرسیہ کی طرف ہی سنیے پانی کی آوازیں ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چنن چنن دھم مال دھوم دھام دما دم دھنن دھنن گم گاؤ روم جھوم جمہ جم جنن جنن گن گن گرج گماؤ گماغن گنن گنن گرجے جو عبر میں تو فلک چہ چہا اٹھے انگڑائی لو تو سر پہ دھنک چہ چہا اٹھے کمال مرسیہ پڑھ رہاں اب گریز ملاحظہ کیجئے اس حادثے میں آج بھی گریان ہیں بہر و بر اللہ یہ تلات تمہیں پرحول جو بشر یہ کفر الحفیظ یہ ادوان الحضر پانی سی چیز بند ہو وہ بھی حسین پر مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے آپ کو میں سناتا ہوں کچھ شیر نسیم امروہی کے جو پانی پر ان کا مرسیہ ہے عجیب چیز عجیب چیز زبان لغت میں پانی ہے جس کے ذکر میں آمد ہے اور روانی ہے عجیب چیز زبان لغت میں پانی ہے نسیم امروہی عظیم شاعر دیر سو سے زیادہ مرسیہ بہت کھل کے بات کروں گا میں ان پر کام کر رہا ہوں عجیب چیز زبان لغت میں پانی ہے کہ جس کے ذکر میں آمد ہے اور روانی ہے خلم بھی وقت رخا مہوے در فشانی ہے یہ ایک لفظ اور ایک خلزمانی ہے چڑھے جو بام فلک پر صحاب ہو جائے جو کھینچ لیں تو عرق ہو شراب ہو جائے رکا رہے تو مزاج خصیص ہے پانی روان ہو جب تو زبان انیس ہے پانی کمال کے شیر نسیم امروہی بنایا ہے رکا رہے تو رکا رہے تو مزاج خصیص ہے پانی روان ہو جب تو زبان انیس ہے پانی اور یہ شیر لیتے جائیے جس پر میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں ارے فرات کے کمزارف بدگوھر پانی ارے فرات کے کمزارف بدگوھر پانی نہ مل سکا علی ازغر کو ڈوب مر پانی نہ مل سکا علی ازغر کو ڈوب مر پانی ارے فرات کے کمزارف بدگوھر پانی نہ مل سکا علی ازغر کو ڈوب مر پانی موسیقی